آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ایڈیٹنگ میڈیا کی دنیا میں ایڈیٹنگ بہتی بڑی اہمیت کا حامل ہے اس لیے کہ جو بھی مواد ملا ہے وہ چاہے تیسٹ کی شکل میں ہو وہ چاہے ایمیج کی شکل میں ہو وہ چاہے ویڈیو کی شکل میں ہو اس کو جب ایڈیٹ کیا جاتا ہے تو وہی جو ہے اس کی ایک پرزنٹیبل فارم میں آتا ہے اور یہی پرزنٹیبل فارم بعد میں ہم کو اخبار میں ٹی وی پر ریڈیو پر فلم میں یا کسی یوٹیوب کے اس ویڈیو پر ہمیں نظر آتا ہے تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی رپورٹر خبر فائل کرتا ہے تو وہ خبر جب شائع ہوتی ہے تو ان دونوں کے درمیان بہت بڑا ایک فرق ہوتا ہے یہ فرق صرف اس کی جو شکل ہے اس میں ہی نہیں بلکہ زبان میں بھی اس کی ترتیب میں بھی اس کا جو انداز بیان ہے اس میں بھی اور اس کی جو روانی ہے اس میں بھی یہاں تک کہ بہت سارے مقامات پر پیراگراف اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو روانی میں بھی بڑیت تک جو ہے وہ تبدیلی لے آتا ہے اور یہ وہی سو بات ہے جو کہ اس خبر کے یا کسی اور جو بھی میڈیا کا میسیج ہے اس کو صحیح طور پر اپنے کاری کو اپنے دیکھنے والے کو ناظرین کو جو میسیج کنوے کر پاتی ہے اگر ایڈیٹنگ کا مرحلہ نہیں ہوتا تو پھر یہ سب چیزیں اتنی ترتیب کے ساتھ اتنی خوبصورت کے ساتھ اور اتنے اچھے طریقے سے ہم تک یعنی ہم جو پڑھنے والے ہیں ہم جو ناظرین ہیں ان تک یہ چیزیں نہیں ہوتی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک کوئی بھی میڈیا کا کنٹینٹ جب ریکارڈ کیا جاتا ہے جب وہ تیاری کے مراحل میں ہوتا ہے اس میں اور جب وہ شائع ہوتا ہے وہ نشر ہوتا ہے تو اس کے درمیان میں ایک اور بہت ہی اہم مرحلہ ہے یہی مرحلہ ایڈیٹنگ کا ہے جو اس پوری خبر کو اس پورے مواد کو اس کنٹینٹ کو سلجاتا ہے سمارتا ہے اور نکھارتا ہے یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے ایڈیٹنگ کے پورے اس عمل میں چار باتوں کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے وہ یہ کہ مطن وہ مطن جس کو ہم کہتے ہیں کہ مواد کہہ سکتے ہیں وہ مواد خبر کی صورت میں ہو وہ مواد فیچر کی صورت میں ہو وہ مواد آرٹیکل کی صورت میں ہو یا کسی بھی فارم میں ہو اس میں جو ہے وہ اس کی اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی زبان درست ہے اس میں انداز بیان زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے یا نہیں اس کی عملہ ہجے اسپیلنگ وہ ٹھیک ہے یا نہیں اس کی گرامر کس حد تک درست ہے اس کے اندر جو ایک نیچرل فلو جو خبر کا بنتا ہے وہ ہے کہ ایک پوری روانی کے ساتھ اس خبر کو پڑھا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خود جو فارمیٹ ہے فارمیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر خبر ہے تو اس کا فارمیٹ کس طرح سے ہو اور اس کا ہم جیسے ہمیں پتا ہے کہ اس میں پہلے انٹرو ہوتا ہے انٹرو میں کیا کیا اہم چیزیں آنی چاہیے اگر اس کا فارمیٹ فیچر ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس فیچر کو کس طرح سے اس کے اندر اس کا انٹرو کس طرح سے اس کے اندر چیزیں کیا کیا ہوں یہ اس کا فارمیٹ ہے اسی طرح سے آرٹیکل کا بھی ایک فارمیٹ ہے تو اس فارمیٹ کو مینٹین کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے یہ بھی ایک اور اہم بات ہے اس کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو لکھنے والے نے جو لکھاری نے جو بات اپنے بیان کے ذریعے اپنے اس جو بھی کنٹینڈ وہ دے رہا ہے اس کے ذریعے جو تصویر کشی کی ہے اس سے جو مفہوم وہ دینا چاہتا ہے وہ اس سے پورا ہوا ہے یا نہیں ہے عام طور پر لکھنے والا یا جو ریپورٹر ہوتا ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ یہ چیز کہنا چاہ رہا ہے لیکن دراصل وہ ٹھیک سے کہنا ہی پاتا لہذا اس کو ٹھیک کرنے کا عمل اس ایڈیٹنگ کے مرحلے میں کرنا پڑتا ہے دو چیزیں اور جو اس میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی اس میں جو چیزیں دی گئی ہیں جو مواد ہے وہ کس حد تک اس کے اندر حقائق ہیں یعنی فیٹس کتنے ہیں اور یہ حقائق جس طرح سے وہاں پر رکھے گئے ہیں وہ کتنی اس میں ابجیکٹیوٹی ہے اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو قانون کے دائرے میں آتی ہے آخری چیز اس مرحلے کی یہ ہے کہ وہ جو بھی ایک جو کنٹینٹ آیا ہے وہ اخبار کی پالیسی سے جس کو کہتے ہیں کہ ادارے کی پالیسی اس سے کتنا ہمانگ ہے اس سے کتنی مطابقت رکھتا ہے اور اسی طرح سے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو قانون کی اس گرفت میں آ سکے مطلب اس میں وہ جو ہم میڈیا میں کہتے ہیں کہ ایتھک سین لا ان دونوں کا یہاں پر خیال رکھنا پڑتا ہے اور پلس جو اخبار کی پالیسی ہے مختلف اداروں کی مختلف پالیسیاں ہوتی ہیں کوئی جو ہے اپنے مثلا آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ بعض اخبارات اور بعض چینل وہ حکمت کے مخالف ہیں بعض جو ہیں اس کے بہت بڑی حد تک اس کے حامی ہیں اور اسی یہی صورتحال اخبارات کی بھی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو وہ اس ایڈیٹنگ کے دوران جو اس چیز کو یقینی بنائے گا کہ وہ اپنے ادارے کی پالیسی پر مطابق بنیں اور اس میں یہ بھی چیز اہم ہے کہ ایک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہاؤس لینگویج ہاؤس لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ ہر ادارے کی اپنی اپنی زبان ہوتی ہے کہ مثلا بعض لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہیں جو مختلف وارداتیں کرتے رہتے ہیں بعض لوگ وہ خیال ہے کہ یہ مجاہدین ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ دہشتگرد ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جنگ جو ہیں یہ شدت پسند ہیں تو ادارہ اپنی اپنی پالیسی بناتا ہے وہ کس طرح سے یہ پالیسی الفاظ میں بھی ہوتی ہے یہ پالیسی اس کے جو کنٹینٹ ہے اس میں بھی ہوتی ہے یہ پالیسی اس کے اپروچ میں بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ جو پالیسی ہے وہ خود جو ہم چھوٹی موٹی اسپیلنگ لکھتے ہیں اس میں بھی ہوتی ہے اور اس میں بھی ہوتی ہے کہ ڈیڈ لائن جب خبر میں ہم لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ کس طرح سے اور چیزیں لکھنی چاہیے بائی لائن کس جگہ پر دینی چاہیے یہ سب اس پالیسی کا حصہ ہوتے ہیں یہ بھی اس کو ایڈیٹنگ میں چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اس کو ہم مزید یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ اخبار اس میں جو بھی مواد ملا ہے اس میں ایڈیٹنگ کے مرحلے میں کیا کیا درستیاں ہوتی ہیں پہلی درستگی جو سب سے اہم ہے وہ ہے جیسے میں نے اوپر بیان کیا کہ حقائق کی درستی یعنی جو واقعات ہیں جو حقائق ہیں جو اصل چیز ہے وہ درست ہیں یا نہیں سال ہے مئنہ ہے اسی طرح سے دن ہے وقت ہے جاگرافی ہے علاقہ ہے اور کس طرح سے واقعہ ہوا وہ ہے یہ سب حقائق ہیں وہ درست ہیں یا نہیں وہ درست اگر ہیں تو ٹھیک سے پیرائے میں جہاں جہاں پر ان کو ہونا چاہیے وہاں پر وہ موجود ہیں یا نہیں ہے دوسری چیز اس میں جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ جو اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس ٹیکسٹ کا جو فارمیٹ ہے جیسے میں نے اوپر بیان کیا وہ اس کی زبان یہ بھی اس کے اندر اس میں درستگی میں آتا ہے تیسری چیز جو اس میں درستگی میں آتی ہے وہ آتی ہے کہ اس کی پنکچویشن پنکچویشن اور پیراگراف پنکچویشن کا مطلب یہ کہ فل سٹاپ کہاں پر آنا چاہیے کاما کہاں پر آنا چاہیے ہاف کاما کہاں پر آنا چاہیے انورٹیڈ کاما کہاں پر آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ اس کو درست کرنی پڑتی ہیں نارمالی جب ایک فلو میں لوگ لکھتے ہیں اور خاصتوں پر ریپورٹر جو ہوتا ہے وہ خاصے انڈر پریشر کام کرتے ہیں تو ان کو جو ہے اس میں یہ سب چیزیں مینٹین کرنے میں دکت ہوتی ہے تو اس کو یہ چیز بھی جو ہے ایڈیٹنگ کے مرحلے میں درست ہوتی ہے اسی طرح سے گرامر بہت ہی اہم ہے گرامر مثلا آپ جو لکھ رہے ہیں تو وہ جیسے ہم انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کہ پریزم ٹینس ہے پاس ٹینس ہے وہ جو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے کیا ہے اور وہاں پر یہ بھی ایک جب ہم لکھتے ہیں کہ پریزم ٹینس کہاں پر اس کو ہونا چاہیے پاس ٹینس کہاں پر ہونا چاہیے فیچر ٹینس کہاں پر ہونا چاہیے اور اس میں کس ٹینس کا کون سا فارم وہ وہاں پر فٹ آتا ہے اس چیز کو بھی اس کو ٹھیک سے درست کرنا پڑتا ہے یہ بھی درست کی جو ہے وہ ایڈیٹر کے سب ایڈیٹر کے خاتے میں آتی ہے یا ایڈیٹنگ کے مرحلے میں آتی ہے بعض محورے اسطلاحات الفاظ اور اس طرح سے جو ایک مکولے ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک سے جو ہے اس میں ہونے چاہیے اس کو درست ہونا چاہیے بعض اوقات بعض اوقات شہر بھی ہوتے ہیں مثلاً لکھتے وقت کسی نے کوئی شہر لکھا جو کہ یا تو ادورہ ہے یا اس میں جو ہے پورے طور پر وہ درست نہیں ہے تو اس کو چونکہ یہ یاد آ رہا ہے کہ کچھ اس طرح کا ہے تو اس نے لکھ دیا اسی طرح سے اس نے یہ بھی کوئی محورہ ہے کوئی اسطلاح ہے تو لکھنے والے کا اس وقت خیال ہے کہ کچھ اس طرح سے تو اس نے لکھ دیا تو یہ سب جو ہے یہ مرحلہ میں ایڈیٹنگ میں اس کو دوست کرنے کا ہوتا ہے فارمیٹ یہ بہت اہم ہے فارمیٹ کی دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ جو لکھ رہے ہیں وہ کونسی سنف ہے وہ سنف جو ہے وہ فیچر ہے آرٹیکل ہے انٹرویو ہے ایک خبر ہے کیا ہے یا کوئی پروفائل ہے ایک تو یہ فارمیٹ اس کا ہے کہ کونسی سنف ہے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں جینل اور یہ دوسرا اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اس کا جو ابتدائیہ ہے جو پہلا پیراگراف ہے جس کو ہم انٹرو کہتے ہیں وہ ہے اس کے بعد سیکنڈ پراگراف آتا ہے اس میں چیزوں کی تفصیلات آتی ہیں پھر پورے طور پر آخر تک کہ جاتی ہیں بات جاتی ہے تو وہ اس کا فارمیٹ ہم کو دیکھنا پڑتا ہے خبر کا ایک اپنا فارمیٹ ہوتا ہے اور اس میں پہلے انٹرو ہے اس کے بیعت میں جو ڈیٹیل سے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کے جو آخری جو تفصیلاتیں وہ آتی ہیں اسی طرح سے ہم اگر آرٹیکل میں دیکھیں تو آرٹیکل میں جو ہے وہ اس کا پہلا ایک جو ہم کہتے ہیں تمہیدی پیراگراف ہے انٹرو ڈکٹری پیراگراف ہے اس کے بعد کسی بھی اس بات کا بیک گراؤنڈ دیا جاتا ہے یہ اس کے فارمیٹ میں آتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اپنا جو پوائنٹ ریز کرتا ہے جو دلائل دیتا ہے وہ آتا ہے پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ اس زمن میں کسی اور کے دلائل کیا ہیں وہ اچھ میں آتے ہیں پھر اپنا نکتہ جو بھی لکھنے والا وہ ثابت کرنا چاہتا ہے یا آپ کو اس طرف مائل یا قائل کرنا چاہتا ہے وہ آتا ہے اس کے بعد جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس کا کنکلویون وہ اس میں کہ اس کا آخر کیا اس کا آخری مقصد کیا ہونا چاہیے وہ چاہتا ہے وہ ایک آتا ہے تو یہ بھی اس پورے فارمیٹ میں آتا ہے تو یہ اس کو ایڈیٹنگ کے دوران یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ فارمیٹ اس میں مینٹین کیا گیا ہے یا نہیں ایک فارمیٹ یہ ہے کہ کونسی سنف ہے پھر جس سنف کا جو لکھا گیا جو ہے بات لکھی گئی ہے وہ اس میں کتنی جو ہے اس نے ٹھیک سے اس فارمیٹ کو نبایا ہے مثلا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کرسی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کرسی ایک تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ کرسی ہے پھر کرسی کے کیا کیا لوازماتیں وہ ہیں پھر کرسی کی جو مضبوطی ہے وہ ہے پھر کرسی کی جو خوبصورتی ہے وہ ہے پھر اس میں یہ کہ جب آپ استعمال کریں گے تو پھر کیا کیا اس میں مسائل آئیں گے تو یہ ہیں تو یہ اسی طرح سے آپ کو یہاں پر بھی ایڈیٹنگ کے دوران جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہیں ایڈیٹنگ کو مطلب عام طور پر چار اس کی جو اقسام چار جو ہیں وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا ایک مرحلہ اس کا ہے وہ میکینیکل مرحلہ کہلاتا ہے دوسرا مرحلہ جو ہے وہ اس کا کہلاتا ہے ٹیکنیکل جو اس کا کنٹینٹ کی ایڈیٹنگ کا تیسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ اس کی جانچ پڑتال اور اس کی دوسلیوں کرنے کا مرحلہ اور جو چوتھا مرحلہ ہے وہ آتا ہے کہ اس میں آپ اضافی قدر کیا ڈالتے ہیں ٹیکنیکل مرحلے میں جو پہلے میں نے بات کی تھی یہاں پر اس کو تھوڑا سا ہم اور واضح کرتے ہیں کہ ٹھیک سے آپ اس کو سمجھ پائیں گے تو اس مقصد کیلئے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ پہلے مرحلے میں آپ کو جو ہے یہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ اس کی جو عملہ ہے جو اس کی ہجے ہے جو اس کی اسپیلنگ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے پھر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے پھر گرامر جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے پھر یہ کہ اس کو جو پنکچویشن ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے punctuation کا مطلب یہ جو hyphens, comma, full stop inverted commas وغیر ہے وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں یہ سب technical مرحلے میں آتے ہیں اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے content جس کو ہم عام طور پر اردو میں کہتے ہیں مواد مواد کو exact تو اس کا ترجمہ نہیں ہے لیکن اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے لیکن اس کو content کے طور پر ہی لیتے ہیں وہ content کا کوئی بھی فارم ہو سکتا ہے content میں آپ کو again جو چیزیں دیکھنی ہیں وہ دیکھنی ہیں کہ حقائق پھر اس کے اندر جو پورے جملے کی روانی ہے وہ پھر انداز بیان اس کی خوبصورتی الفاظ کی خوبصورتی یہ content کے مرحلے میں آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں پھر اس میں جو چیزیں آپ اس میں مزید جو دیکھتے ہیں وہ یہ جو بات کہی گئی ہے جو بات وہ کہنا چاہ رہا ہے دراصل جو واقعہ ہے وہ پورے طور پر اس میں بیان ہو پایا ہے یا نہیں ہو پایا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تو یہ content والے مرحلے کا ایک part ہے مختلف جو ایڈیٹنگ کے سٹائل بیسے تو ہر ادارے کے اپنے اپنے ایڈیٹنگ کے سٹائل ہوتے ہیں لیکن ایک جو عام طور پر جو رائج ہیں وہ یہ کہ میڈیا میں ایپی سٹائل ایپی سٹائل ایک امریکہ کی خبر رسان ایجنسی ہے وہ جو اسوسیٹ پریس اس کا بنایا ہوا ہے وہ دنیا میں عام طور پر میڈیا میں بہت بڑی اتک رائج ہے چونکہ میڈیا میں بڑی اتک رائج ہے تو اس وجہ سے دوسرے بھی جو کتابیں میکزنسیں یا دوسری جو میڈیا کے فارمسیں اس میں بھی وہ اس کو رکھتے ہیں لیکن کتابوں کے معاملے میں اس کا جو ہے شکاگو کا جو مینویل ہے سٹائل کا وہ زیادہ ہے اس میں اس کو رکھا جاتا ہے مانا جاتا ہے اس کو جو پبلشرز زیادہ فالو کرتے ہیں اور یہ بھی ایک سٹائل کو اس اس میں رکھنا وہ ایڈیٹنگ کے مرحلے میں ہوتا ہے ویسے یہ سب چیزیں ریپورٹرز کو بتا ہی تو جاتی ہیں لکھنے والے کو لکھاری کو بتا ہی تو جاتی ہیں لیکن یہ کہ وہ اس کو ٹھیک سے فالو کرتا ہے نہیں کرتا یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے اور یہ پھر آخری ذمہ داری جو ہے وہ ایڈیٹنگ کے جو مرحلہ ہے اس پر آ کر کے پڑتی ہے کنٹینٹ کے اس میں یہ بہت ضروری ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جمل اس کی پورے ایک کلیرٹی آئیڈیا کی واضح ہو اور آسانی سے سمجھ میں آئے وہ کس حد تک اس میں کیا ہوا ہے یہ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی میسیج آپ دینا چاہ رہے ہیں یا جو بھی میسیج اس کا لکھنے والا یا ریپورٹر دینا چاہ رہا ہے وہ ٹھیک سے کنوے نہیں ہوا ہے اس کنٹینٹ کے ہی مرحلے میں اس کی جو پیرا گرافنگ ہے وہ بھی اس میں ٹھیک سے اس میں کی جاتی ہے اور اسی مرحلے میں جو ہے اس کو کون سا پیرا کس جگہ پر آئے اس کی ترتیب بھی دی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں یہ بھی آتی ہیں کہ یہ پورے کا پورا ایک ری ارینج اس کا پورا جو کنٹینٹ ہے اس کو دو بارے شکل دی جاتی ہے دو بارے منظم کیا جاتا ہے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تنظیم نو ہے نئے سرے سے اس کی تنظیم ہے اور اس تنظیم کے دوران اس کو جو ہے پہلے والی شکل چینج ہو جاتی ہے ایک نئی اور صاف ستری اور واضح شکل اس کے ہمارے سامنے آتی ہے اسی مرحلے میں جو اس کو چیزیں رکھنی پڑتی ہیں کہ اس کا جو ٹون کیا ہے یعنی جو ٹون ہے وہ ایک مازائیہ ٹون ہے ایک وہ سیریس ٹون ہے ایک وہ زیادہ ٹیمپو کا ٹون ہے ایک سلو ٹیمپو کا ٹون ہے ایک دکھ کی خبر ہے تو اس کو کس طرح سے رکھا گیا ہے خوشی کی خبر ہے جو کس طرح سے رکھا گیا ہے تو یہ پورا اس کا ایک ہر لکھنے والے کا بھی اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے اپنا ایک ٹون ہوتا ہے تو وہ اس کو یہاں پر مینٹین جو ہے وہ کرنا چاہیے اس کو جو ہے وہ رکھنا چاہیے اسی طرح سے اسی مرحلے کا جو آخری ہے وہ آخری تو نہیں ہے یہ تیسرے نمبر پر آتا ہے وہ حقائق کی درستگی حقائق کی درستگی اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں شروع میں کہ حقائق کا مطلب یہ کہ جو واقعات ہیں جو تاریخ ہیں جو مثل کراچی اور ہیدر آباد ہم اگر یہ لکھیں کراچی جو ہے وہ ہیدر آباد سے شمال میں تو یہ تو کسی نے لکھا ہے تو غلط ہوگا اتنے فاصلے پر یہ بھی غلط ہوگا یہ تو چھوٹے موٹے وہ جو چیزیں ہوتی ہیں لیکن بہت بڑی چیز جو ہوتی ہے جو اصل واقعہ ہے اس کی حقائق کی درستگی یہ بہت ہی اہم ہے اس کو یہ بھی دیکھنا اس میں اس مرحلے میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس کے اندر تضادات تو نہیں ہیں کہیں پر اس نے لکھا ہے کہ بھئی چھے آدمی زخمی ہوئے نام اس نے نیچے دیئے ہوئے خبر میں کہ اس میں تین نام ہیں تو بھئی باقی تین کہاں گئے یہ ایک تضاد ہے اس طرح کے تضاد مختلف جو خبریں ہوتی ہیں اس میں بھی اور جو مختلف جو مضامین آرٹیکل فیچر سے اس میں بھی تضادات جو ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں اور تضادات کے ساتھ ساتھ جو چیز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہیں گمراک باتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ لاجیکلی فٹ نہیں ہوتی ہیں جن کو حقائق سپورٹ نہیں کرتے یا جن کو ٹھیک سے جو ہے وہ آپ نے ایٹریبوشن نہیں دی ہوئے کہ بھئی لوگ کہتے ہیں بھئی لوگ کہتے ہیں کون لوگ کہتے ہیں یہ تو ایک آپ نے جنرل کہہ دیا بھئی یہ فلان آدمی کہتا ہے تو اس کی ایٹریبوشن وغیرے کو ٹھیک سے اس میں جو ہے وہ لکھنا چاہیے دینا چاہیے تو یہ بھی اس درستگی کے اس حقائق کی درستگی کے اور اس جانچ پڑتال کے مرحلے کا ایک پارٹ ہے عموماً بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ جب لکھتے ہیں تو یا بولتے ہیں تو اس میں زبان میں تأصب ایک جھلگتا ہے اور یہ تأصب ہم جو ہیں وہ کسی ایک ذات کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں ذات مطلب کوئی یہ جو ٹرائب ہوتا ہے ہم اردو سندھی میں جو بات کرتے ہیں اس میں اور یہ ذات جو ہے وہ اسی طرح سے کسی شہر کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کسی ایک خاص خاندان کے لیے بھی ہو سکتا ہے تو یہ تأصب کی بات ہے ہم اگر کہیں کہ یہ فلان والے یہ فلان شہر کے لوگ یہ سب گھڑ بڑ ہیں ایسا تھوڑے یہ گھڑ بڑ وہاں بھی ہوں گے گھڑ بڑ جو ہیں آپ جس شہر میں اس کے بھی لوگ ہوں گے تو آپ اس کو یہ جب کہہ رہے ہیں یہ تأصب ہے تو یہ تأصب اس میں نہیں آنا چاہیے اور اسی میں آپ کو یہ بھی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا پڑے گا کہ اس کے اندر جو ابجیکٹیوٹی ہے جو امپارشلٹی ہے جو ہماری میڈیا کے بہت ہی اہم اس کے پلر ہیں یعنی ابجیکٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں ہم اس کو معروضی طور پر دیکھ رہے ہیں وہ کتنا اس میں کیا آپ جس اس کو ایڈٹ کر رہے ہیں جس پیس کو جس اس کو میسیج کو اس کے اندر یہ تأصب کی زبان جو ہے وہ نکالنی چاہیے تأصب جو ہے زبانوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے تأصب مذہب اور عقیدوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے وہ کبھی بہت ہلکے سے دیا جاتا ہے تأصب جو ہے وہ جنڈر بیس پر بھی ہوتا ہے تأصب جو ہے مختلف پروفیشنز کے حوالے سے بھی ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہاں پر اس کو نکالنی چاہیے اس کو ایک بہتر فارم میں دینا ہے تاکہ وہ ہر ایک کے لئے قابل قبول ہو اور اس کو ہر آدمی پڑھے اس لئے کہ آپ کا جو آپ جو اخبار چھاپ رہے ہو وہ ہر اس کا ذات کا آدمی پڑھتا ہے ہر شہر کا آدمی پڑھتا ہے ہر جو عقیدے کا ہر مذہب کا آدمی پڑھ سکتا ہے اور ہر طبقے کا آدمی پڑھ سکتا ہے ہر جنڈر کا آدمی پڑھتا ہے تو یہ جو تاثب کی زبان جو آپ کو یہاں پر نکال دینی چاہیے اس میں اکیوریسی بہت امپارٹنٹ ہے کہ ہم اگر اس کو آپ یہ لے لیں ہم آپ کو بولتے ہیں آپ تصفیر نکال کے لاؤ اب تصفیر کتنی اکیوریٹ ہے وہ تصفیر جو ہے اکیوریسی اس بات پر آنی چاہیے کہ اس میں جتنی چیزیں سب کی سب واضح ہیں سب کی سب ٹھیک ہیں اگر دھندلی ہو جاتی ہیں تو اکیوریسی اس کی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے اندر جو بھی واقعات دیئے گئے ایک تو یہ کہ درست ہوں دوسرا یہ کہ واضح ہوں جس میں سمجھ میں آئے کہ یہ کیا ہے مثلا ہم کوئی تصفیر بناتے ہیں جیسے میں نے بتایا تو اس میں یہ تصفیر جو ایک آدمی ہے پھر اس کو اور واضح ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ یہ تصفیر جو ہے وہ ایک مرد ہے یا عورت ہے پھر یہ کہ یہ جو تصفیر ہے یہ کس ایج گروپ کی ہے پھر یہ کہ یہ تصفیر جو ہے وہ اس طرح کی ہے پھر واضح یہ ہوگا کہ یہ تصفیر فلا آدمی کی ہے اس کا نام یہ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ اکیوریسی ہمیں جو ہے اس میں پورے طور پر اس کو چیک کرنی پڑے گی اس کو رکھنی پڑے گی آخری چیز جو اس میں ہے وہ ہے کہ ایڈیٹنگ میں ایک قدر کا اضافہ کیا جاتا ہے یعنی آپ اضافی طور پر چیزیں ڈالتے ہیں ایک تو چیزیں آپ اضافی طور پر تب ڈالتے ہیں جب اس میں درستیاں کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کراس چیک کرتے ہیں بیک گراؤنڈ دیتے ہیں لیکن یہ دوسری قسم کی جو ایڈ کرتا ہے قدر وہ ہے مثلا آپ جب اس کو سرخی دیتے ہیں ہیڈ لائن دیتے ہیں تو ہیڈ لائن دیتے ہیں تو یہ آپ نے اس میں ایک قدر کا اضافہ کیا اسی طرح سے آپ اس میں کوئی فوٹو کوئی چارٹ کوئی گراف کوئی جدول یہ ڈالتے ہیں تو یہ آپ نے اس کو جو ہے اس میں ایک قدر کا اضافہ کیا اور اسی طرح سے آپ نے جب اس کو لی آؤٹ میں جا کر کے رکھنا چاہا تو وہ جو ہے اس میں بھی آپ نے قدر کا اضافہ کیا یہ بتایا پہ یہ خبر جو ہے ایک آدمی زخمی ہوا ہے یہ خبر اتنی امپارٹنس نہیں ہے یہ اندر کے کسی پیج میں کسی کونے پر یا ہم ٹی وی پر جو خبریں پر دیتے ہیں تو اس میں کہیں آخر میں کہیں ہونی چاہیے تو اس کی امپارٹنس کو جو ہم نے ان کو بتایا تو یہ بھی ہم نے پورے اس کا جو میسیج ہے اس کی قدر میں اضافہ کیا تو مجموع طور پر تو ہمارے پاس یہی چیزیں ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا خلاصہ جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ہو سکتا ہے وہ کہ یہ چیزوں کو درست کرتا ہے ایڈیٹنگ امریلہ یہ ان کا خلاصہ بیان کرتا ہے ان کو خوبصورت بناتا ہے اس کو پرزنٹیبل بناتا ہے اور جو گمراک ان جو چیزیں ہیں جو جو تأسبانہ چیزیں ہیں اس کو نکالتا ہے اس میں اصلاح کرتا ہے اور کون سی جو خبر یا جو بھی مواد ہے کتنا لمبا ہو وہ یا کتنا چھوٹا ہو وہ وہ اس میں جو ہے وہ اس میں ٹھیک سے جب دی جاتی ہے اس میں جو بھی محرے لے آئے ہیں چونکہ میں نے جیسے بتایا کہ اس میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے تو ایک تو خود ایڈیٹنگ کا پورا پراسس ہے ہم کوشش کریں گے اس کے ایڈیٹنگ کے پراسسس کے لیے ہم الگ سے کسی سیشن میں بات کریں اسی طرح سے اس میں ایک اہم کام جو کرتا ہے جو ایڈیٹنگ کا وہ سب ایڈیٹر کہلاتا ہے خود سب ایڈیٹر کیا ہے اس کی ذمہ جاریاں کیا ہیں اس کا اسکوٹ کیا ہے وہ کام کس طرح سے کرتا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے کسی اگلے اس کلاس میں اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ سرکیاں ہیڈ لائنز وہ کیا ہیں کس طرح سے دی جاتی ہیں ان کی اقسام کیا ہیں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ ایک الگ کسی سیشن میں اگلے کلاس میں کہ جو لیاؤٹ ہے وہ کیا ہے اور اس کی مختلف قسمیں کیا ہیں اس کا جو اس کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح سے لیاؤٹ بنایا جائیں کس طرح سے دی جائیں گے